بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے پھر ایک دفعہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کوشش کمیاب بھی ہے اس طریقے سے کہ دائش نے اس کا دوا بھی کر دی ہے کہ یہ ان کا کام ہے تو آٹھ ٹیرورسٹوں نے کل وہاں پہ جو خون کے ساتھ کھلا ہے ایک سو ٹھائیس کے قریب لوگ مارے گئے ہیں تین سو سے زیادہ زہد لوگ زخمی ہیں اور وہ لوگ آٹھ ٹیرورسٹ جو تھے ان میں سے تین ایسے تھے جو بلجم سے مولنبیق سے گئے ہوئے تھے ایک کو تو خیر پکڑ لیا گیا ہے شاید اس نے ان کو لے کے گیا تھا اور واپس آ گیا تھا تو پھر ایک دفعہ مسلمان جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کیونکہ اسلام نے کبھی ایسا پیغام نہیں دیا کہ لوگوں کا قتل کیا جائے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں تو مجھے سمجھا رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہم لوگ جو شریف سٹیزن ہیں ان کے اوپر بھی داگ آتا ہے ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں تو بڑا فسوسناک یہ واقع ہے اور ہماری ہمدردی جو ہے وہ پوری طرح ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے لوہکین کو کھویا کل ہم لوگ ٹارگٹ بنتے جا رہے ہیں اب یہ ہوگا کہ آستہ آستہ ہمارے پہ بہت زیادہ نظر اکھی جائے گی ہماری باہر چیکنگ زیادہ کی جائے گی ہم لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس لیے کیونکہ عوام میں نفرت کا اور ایک خوف کا جو ہے اٹموسفیر بن گیا ہے لوگ ہم سے مسلمانوں سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو پولیس بھی اس چیز کو فیل کرتی ہے اور لوگوں کو تسلیح دینے کے لیے ان کا بھی ایٹیٹیوٹ ذرا اگریسیو ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم لوگ بھی ان کا دیان رکھتے ہیں تو یہ اگریسیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں شریفوں کی طرح یہاں پہ رہنا اپنا سٹیزن بلجم کے سٹیزن ہونے کے ساتھ یہاں پہ اچھا رول ادا کرنا اپنے ملک کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہمارے دین کی ایمج ہمیشہ اچھی رہے لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے یہ کام کر کے اور ریگولرلی یہ کام ہو رہے ہیں ان کی وجوات سے ہم لوگوں کے اوپر انگلیاں بھی اٹھیں گی ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں اور زیادہ مشکلات آئیں گے یہ